سوچے لے بیٹھے تھے تو دوسروں کے بچے بنے تو عبداللہ نجاہر کو کیا تک لیا مجھے تھوڑا اور یہ میرے غیرت کا تقاضی تھا میں تھوڑا اور اس سے پیچھے ہٹ گیا آگے یہ اور جیسا عرد کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مارکہ کربلا ہو گیا مارکہ کربلا ہو گیا جب سب شہید ہو کے ختم ہو گئے تو حسین علیہ السلام کو آپ نے جانا کی فکر لگی نعوذ باللہ من ذالک حسین علیہ السلام کو اتنی پریشانیاں بڑھ گئی کہ آپ کے ذہنی توازن نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کی دلیل یہ ہے آپ نے فرمایا حل من ناصرن یمسرنا حل من مغیسن یغیسنا جب لوگ موجود تھے تو آپ نے مو ہی نہیں ہلایا بلکہ شہبِ آشیر کا حد جو لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں اگر آیا مانے ہوتے تو ہمارے عالیبیت کے مردوں میں سے ایک ہاتھ پکڑ کے بھی چلے جائیں یہ لوگ میرے جان کے دشمن ہیں جب آپ کے ذہنی توازن ٹھیک تھے تو آپ نے یہ فرمایا جب سب اصحابِ باوفا شہید ہو گئے نعوذ باللہ منظلک حسین علیہ السلام کی ذہنی توازن جہاں جی یہ کھکانے پڑنی تھا تو آپ کا یہ فرمایا حل من ناصرن یمسرنا حل من مغیسن یغیسنا کہنا امام حسین علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی اور ذہنی توازن کے ٹھیکانے پر نہ ہونے کی دلیل ہے یہ کہتے ہیں پھر آگے جی پھر واقعہ کربلا ہو گیا جو شہید ہونے والے تھے شہید ہو گئے جو اچھا جی اسیر ہونے والے تھے وہ اسیر ہو گئے جو اپنے گروں کو جانے والے تھے وہ چلے گئے تو ان کا فرمانہ یہ تھا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کا حکم یزید نے نہیں کیا یہ عبیداللہ ابن زیاد عمر بن ساتھ اور شمر ان تینوں کی شرابتوں سے ہو گیا ہے یزید نے یہ کہا تھا کہ فرزند رسول کو خیرت آفیت کے ساتھ بائزہ طریقے سے میرے دربار میں لائے جائے میں خطو سے بسکت کروں گا یہ ان کا ناظریہ ہے تو میں نے کہا جی نہیں حکم تو ان کا فرمانہ یہ ہے یزید جہنے جی یہ جنتی ہے نعوذ باللہ من ذالک محسوسہ فرماتے ہیں یزید جنتی ہے حسین بھی جنتی ہے تو کیسے جنتی ہے جنتی اس طریقے سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے جو آدمی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ میرے ساتھ اس طریقے سے جنرل میں ہوگا کیا ہے ود کیا ہے نصر کیا ہے یہ بتھ ہے کوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سار تھا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شبیح تھا کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا گوڑا تھا کوئی کسی پیغمبر نے جو اہنے جی کو ہم اپنے جابت میں بیندک کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں چاہین نوما چھل شیل چھوٹا چھوٹا بڑا بیندک ہوتا ہے ناویا 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 وہ ہوتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے جو اہنے جو نبیوں نے ابراہیم نے budھ پرستی کی ممانیات کی یحییٰ علیہ السلام نے بدپرشتی کی ممانیات کی اور اس لیے شیطان نے کیا کر دیا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہی چیزوں کو انہوں نے پھر زندہ کر دیا مسلم ان کا یہ کہنا جو ہم آج کل جو تابوت نکالتے ہیں جو آج کل ہم تابوت نکالتے ہیں ان کے بارے میں محفی صاحب بھرماتے ہیں وہ آگا صاحب آپ کا کمبل ہے جو آپ رات کو اپنی رفقی حیات کے ساتھ اڑ کے سو جاتے ہیں اور پتہ نے اس میں کیا کیا ہوتا ہوگا صبح اللہ کے جو جنب علی حمد نرباشی اور شیعہ اس کا تبرو کرتے ہیں یہ بتعظیم ہے بڑا بت ہے پھر ان کا بھرمانہ وہ تو بت ہو گیا اس سے حسین علیہ السلام کا کوئی واسا ہی نہیں ہے بت ہے نمبر دو ان کا کہنا کی یہیہ علیہ السلام نے بت پرستی کی ممانیات کی تو یہ جو علم نہیں ہوتا ہے یہ علم سے آگے ایک پنجہ رکھنے کے لئے اس میں ایک سر نمہ سر نمہ کو یہ لوہے کا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے وہ حضرت یحیہ کا سر ہے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں وہ بیندک کا جو پوجا ہوتا تھا اس کی یاد میں آج کے لئے جو علم لہراتے ہیں یہ بیندک کا جو ہے نا جی شہبی ہے شہبہ ہے شہبہ ہے آگے وہ فرمائے یہ باقاعدہ والای ممبر سے کہی ہوئی بات ہے سنکڑوں لوگوں کی موجود کی میں صرف میرے پاس کہی ہوئی بات نہیں ہے آگے چل کے وہ کہتے ہیں یہ جو زلجنہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے گوڑے کی شہبی ہے جو کہ شیعہ اور نرباخشیہ آج اس کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ دونوں مشرک ہیں شیعہ بھی مشرک ہیں اور نرباخشی بھی مشرک ہیں تو کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر کجھے مجھے گھرنٹ مل جائے یا درستے بم مل جائے تو وہ کہتے ہیں ترکیب سوچتے ہیں کہ ہم وہ سے بھی اس نے بند کرنے کی بڑی کوشش بند نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہمیں اگر بم مل جائے تو ہم یہ کرتے ہیں جی کہ جب تابود نکلا ہوا ہو تو ہم عام طور پر ہمارے لوگ اس تابود میں روٹے رکھ لیتے ہیں انڈے رکھ لیتے ہیں تبرک کے لیے پیسے رکھ لیتے ہیں بسکوٹ رکھ لیتے ہیں تو ان کا فرمانہ یہ ہے کہ ہم جوہینجی ادعوہ والوں سے مل کے اس زمانے میں ان کا بڑا چارچہ تھا لشکر سوئبہ والوں کا بڑا چارچہ تھا اور ابو حیدر جو کہ ہمارے یہاں جنار یایلی ہے جو اسے آفیس کے آس پاس جوہینجی وہ ممنوع ہتھیار بتھیار کے سار گرفتار ہو گئے اہواروں میں نے ہم نے پڑا کیوں صاحب ہر کو شوہینجی کو صرف سکے ہر سار لے کریا اگرام۔ سایسے گارڈنر لاتے ہیں ان سے بوم لاتے ہیں بوم لاتے ہیں بوم لاتے ہیں 데itage میں الزیب ہے اور آزاداری کی گروز میں لے جا کر کہ تاؤرد کے اندار رکھ لیتے ہیں تو وہ میں فدوم ٹائم ٹاوم ہوتا ہے باہر میں آجام کرنا ہے کسی کو ضرورت دباتے ہیں مت Şرہہ میں غتم ہو جائے گا یہ اس کے ارادوں میں سے ہے تو اس کو ہتم کرنے کے لئے آزاداری کو ہتم کرنے کے لئے یہ اس کی کہی ہوئی بات ہے آگے جناب یہلی جو ہمارے گولاپل میں صوفیہ اور رمیہ میں کا الگ ایک جلسہ ہو گیا آپ لوگ تشریف لائے تھے امامیہ کے جلسے میں ہم صوفیہ کے جلسے میں تھے امامیہ کا جلسہ تیر صاحب کی قیادت میں ہوئی صوفیہ کے جلسے میں میں خود کیلتا ہوں تو میری قیادت میں ہو رہا تھا تو اس میں ان تقدیر کرتے ہوئے ہمارے پاس کیسی بھی موجود ہے انہوں نے کہا جی امامیہ یہودی کو کہتے ہیں کیوں تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو ایک کتاب سے انہوں نے جو یہ حوالے دے دیا وہ حوالے ان الفاظ میں ہے امامیہ یہودی کو کہتے ہیں امامیہ سبائی کو کہتے ہیں اور یہ لوگ عبداللہ ابن سبا جو حقیقت میں یہودی تھا حقیقت میں عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور مسلمانوں کے لباس میں مسلمان بنا ہوا دیتا تھا امامیہ اس نے اجات کیا ہے لہٰذا امامیہ کہنا جو نہیں یہ یہودیوں کے نامے کسی مسلمان کو یہ نام زیب نہیں دیتا ہے یہ کم از کم دیو ہے جو اتنے بڑے عجم ہیں غفیر والے کے مجمع میں مجھنیتر ہیں مجھنیتر